میں آپ کو بتاؤں بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے آپ نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق بغداد میں شراب کا کام کرتے تھے شراب کا کاروبار تھا ایک بار انہوں نے ایک تحریر جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی وہ زمین پر کیچڑ میں گری ہوئی تحریر کو اٹھا کر چوم لیا اور گھر پہ لاکر اوپر رکھ دیا اللہ کو یہ عدا پسند آئی اور اس کے بعد اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا سلام پہنچاؤ جبکہ وہ شراب کا اڈہ چلاتے تھے تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ میرا یہ وہم ہوگا تین دن مسلسل خواب دیکھا اس کے بعد آ کر کے بشر سے کہا ہے بشر مجھے نہیں معلوم لیکن مسلسل تین راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما رہے ہیں تھے تو مسلمان لیکن بھٹکے ہوئے راستہ چینج تھا اسی وقت اپنے شراب خانے سے باہر نکلے چیخ مار کر کیوں عرض کرنے لگے مولا تو یقیناً رحیم و کریم ہے ستار ہے ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی میں نے عظمت کی اور تو رب العالمین مجھے سلام بھیجتا ہے لیکن اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دھندہ چلتا رہا بشر حافی نے عظم کر لیا تھا ارادہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کے میں اپنے اڈے کو دیکھوں گا نہیں وہاں سے جو نکلے ننگے پیر نکلے ہیں اور زندگی بھر ننگے پیر ہی چلتے رہے پھر چپل پہنے ہی نہیں کیونکہ چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے اس بزرگ سے ملنے کے لئے اسی حالت میں نکل آئے تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے دروازے کھولے اللہ اکبر وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں قطب الاقتعاب تھے اللہ کے ولیوں میں تھے اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پشاپ کیا ہے پخانہ کیا شہر کے راستے پہ اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشرحافی کا انتقال ہو گیا ہوگا تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشرحافی کا انتقال ہوا تھا اس بزرگ سے پوچھا گئے آپ کو کیسے خبر ہوئی کہا کہ جب تک بشرحافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پشاپ و پخانہ نہیں کرتا تھا اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے اللہ نے ہر راستے کو ان کے لئے پاک کر رکھا تھا یہ ہے رحمتِ الٰہی جب بدلنا چاہے بندہ مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لئے پاک راستے عطا کرتا ہے میرے عزیزو اسی لیے حالی حضرت نے ترجمہ بھی کیا کیا اہدین السراط المستقیم کا کہہ اللہ تو سیدھا راستہ دکھا نہیں چلا کیونکہ اب میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آگیا ہوں نماز میں آیا ہوں یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے لیکن اب آگے اے مولا تو چلا جس کی بھی یہ دعا قبول ہوئی مولا کریم اس کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے گا چلائے گا لیکن میرے عزیزو بنیاد یہی ہے قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تمہارے ہی طرف سے شروعات ہو پھر اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں کھل جائیں گا گھر میں بیٹھ کر کے صرف لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں آسان نسخے چاہتے ہیں واتسپ میں دیکھو ابھی وظیفیں بھرے ہوئے ہوں گے ہر جگہ سے انچتا میں واتسپ میں اتنے وظیفیں آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے دو گھنٹے کے اندر یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفیں کرتے رہو لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں سو سو وظیفیں پڑھتے رہو ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا تمہارے اندر سے تبدیلی و حرام کھا کر کہ تم ہزار بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو آپ آپ کو پتا ہے محبوبِ الہی رمط اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے کچھ دے دیجئے انہوں نے کہا جا باہر کچھ ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ وہ تین ڈھیلے لے آیا آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا لے جائے اس کو اس نے دیکھا ڈھیلے دیئے لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے لیکن محبوبِ الہی نے تین بار کلو اللہ ہوا دی پڑھا تھا بس صرف تین بار کلو اللہ وہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تیلے گا جاؤ اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی لیکن نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا نا گھر میں بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا بہت سارے پتر اور اینٹ بھی لا کر کے بیٹھا اور رات میں کلو اللہ ہواد پڑھنے لگ گیا تین بار تو چھوڑو سو بار ہو گئے آنکھ کھول کھول کر کے دیکھتا تھا وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی تھا بدلتا ہی نہیں تھا ہزار بار ہو گئے سورہ اخلاص ہزار بار کے بعد بھی وہ ڈھیلے ویسی رہے وہ دوسرے دن اٹھ کر کے آیا سوچا کہ پتہ نہیں اور کیا پڑھے تھے پوچھا محبوبِ الٰہی سے کہ آپ کیا پڑھ کر کے مجھے دیئے تھے کہا تین بار کلو اللہ ہواد کا سورہ پڑھ کے دیا تھا کہا میں ہزار بار پڑھا ابھی بھی ڈھیلا ہی ہے تب آپ نے فرمایا تھا تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے اللہ کریم اس کے ان بندوں کی ہر وات کی لاج رکھتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتے ہیں اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیزیں یقیناً آج آپ کے لیے بھی بہت ساری ہیں دعائیں آپ کی مستجاب ہوں گے اللہ آپ کی زبان میں اثر عطا کرے گا اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنا ہے حرام چھوڑنا میں آپ کو بتاؤں یہ تو مسلمان کے لیے فرض ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا پریزگار آدمی ہے چوری نہیں کرتا پریزگار آدمی ہے جوہ نہیں کھیلتا پریزگار آدمی ہے نہیں شراب نہیں پیتا جوہ نہیں کھیلتا چوری نہیں کرتا پریزگار نہیں مسلمان ہے بس مسلمان ہے بس شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پریزگار ہے حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیہ میں ہے پریزگاروں میں ہے بہرحال اللہ کریم ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے آج پوری امت کے لیے یہ چیز ہے پوری امت کے لیے کاش ہمارا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ خدا حافظ